نمازکار سواگت ہے آپ کا نیوز 11 بھارت میں میں ہوں جیشان آپ کے ساتھ اور سب سے پہلے اس پولیٹری شواہد کریں گے باگمارا کی خبر سے بریکنگ خبر ہے امن سی گینگ نے کوئلہ آنچل میں ایک بار فر دکھائی ہے دھمک باگمارا کے کوئلہ ویپاری پرمود سی کو دھمکی دی گئی ہے پڑیٹ نے باگمارا پولیس سے لکھت شکایت کی ہے مئی مہینے میں بھی دھمکی دی گئی تھی ایک بار فر سے دھمکی دی گئی ہے کوئلہ آنچل دھنباد سے یہ خبر نکلی ہے آپ کو جانکاری دینا چاہیں گے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ امن سی کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے رنگداری کو لے کر کئی بار دھمکی دھمکی بھرا پتر امن سی گینگ کی طرف سے کوئلہ آنچل دھنباد میں کئی کول ٹرانسپورٹر مالکوں کو پہلے بھی دی جا چکی ہے اور زیادہ جانکاری کے لئے ایک بار روح کریں گے ہم اپنے سنمادات اشوک کا باگمارہ سے ہمارے ساتھ فول نائن پر اشوک اگر ہم بات کریں گے امن سی گینگ کی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ امن سی گینگ کی طرف سے دھمکی بھرا پتر ٹرانسپورٹروں کو کول ٹرانسپورٹروں کو دی جا چکی ہے اس بار جو خبر نکلی باگمارہ سے جہاں کوئلہ ویپاری کو دھمکی بھرا پتر امن سی گروہ کے طرف سے ملا ہے پوری جانکاری چاہیں گے کیا کچھ پولیس نے اس ماملے میں کاروائی آگے کی ہے یہ پورا ماملہ باگمارہ خان آنترگہ تھا کول بیوسائی پرموٹ سنگھ کو پہلے بھی مہینے میں بھی امن سنگھ دوارہ دھمکی ورسپ پولنگ ورسپ میسیج بڑا کیا گیا تھا جس میں پیروتی یا یوں کہہ تو کہ رنگداری کول بیوسائی کرنے کے روپ میں مانگی جائی تھی انہیں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ یہ رنگداری کے روپ میں رکم نہیں دیتے ہیں تو ورسپور کے جو جمین بیوسائی کی ہتھیا لالا خان کی ہوئی تھی لالا خان کا حصر انہیں بھی بھگتنا ہوگا آج پھر اسی دھمکی کو دھرائیا گیا ہے اور دھرانے کے بعد یہ کہا جیا ہے کہ انجام بھگتنا کے لیے اب جل دیتے جار رہو حالانکہ جو بھکت بھوگی پرموٹ سنگھ پول بیوسائی پرموٹ سنگھ ہے جو وہ پہنچ چکے ہیں بھگمارہ خانہ اور سرکسہ کی گوھار لگائی ہے اس پورے ماملے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب تک جو بھی بھوگی ہیں انہیں دھمکی بھی جاتی ہے اور دھمکی کا جو سمبندیس ٹھکایت درج کرواتے ہیں اور اس کے بعد پوری طرح سے پوری ناکام دکھ رہی ہے اور ابھی تک کئی طرح سے دھر پکڑ ہر ماملے محمد سنگھ کی جتنے بھی دھمکی بھرا ماملہ ہو بمبالی کے ماملے ہو سبھی ماملے میں جتنے بھی تھاپے ماریاں ہوئی ہیں ابھی تک کہیں بھی کسی طرح کا کھلاسہ کے بات سامنے نہیں آیا ہے لیکن بڑا چیلنج ضرور دے دیا ہے امن سی گروہ نے دنباد اسس پی کو لگتار دھمکی بھرے پتر لکھ کر بہت بہت شکریہ آپ کا شوک تمام جانکاری کے لیے تو جلزت جلد اس گروہ میں شامل سبھی گرگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے جو شیطر میں آتنک فیلار ہے جھارکن کے الگ الگ حصوں میں نہ صرف کوئی لانچل دنباد کی ہم بات کریں گے دوسرے شیطر میں بھی پچھلے دنوں ہی چترہ میں سنچالیت آمرپالی کول پر یوجنا میں بھی اس گروہ کا ہاتھ تھا گولی باری کی گھٹنا میں تو اس طرح سے کہیں نہ کہیں کھلیاں بھمکی دی جا رہی ہے اور ایسے میں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس گروہ